کسی نیتا جی کو اگر کورونا سے مزاک کرنے کا نتیجہ دیکھنا ہے تو امریکہ چناب کا دیکھیں امریکہ کی راشپتی ڈانل ٹرم نے کورونا کی کھلی اڑائی اور کورونا نے سپر پاور دیش کو ایسا ڈسا کی ٹرم کا دوبارہ راشپتی بننے کا سپنا ہی چکنا چھو گیا اب امریکہ بائیڈن یگ میں بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے اور دنیا کے تمام دیشوں میں سوال پر منتھن چل رہا ہے کہ کیا امریکہ میں جو بائیڈن کے راشپتی بننے سے دنیا کے ساتھ سپر پاور کے رشتے کی تصویر پہلے جیسی رہے گی یا پھر اس میں بدلاب آئے گا بائیڈن کا راج نیتک سفر بہت لمبا رہا ہے بطور اپ راشپتی بھی ان کا اچھا خاصہ نوبرہ ہے اور انہیں ودیش معاملوں کا بہتر جانکار سمجھا جاتا ہے انلائک ڈانل ٹرمپ ایسے میں دنیا اس نئے سمی کرن کو جاننا چاہتی ہے جو اب امریکہ کا ہوگا ویسے بیجنگ اور موسکو نے تو بائیڈن کو راشپتی ماننے سے انکار کر دیا ہے لیکن ان تمام سوالوں پر دیکھئے یہ خاص وشلیشن وائٹ ہاؤس کا نیا بگ باس کون اس کا فیصلہ ہو گیا ڈانل ٹرمپ کو کٹے کی مقابلے میں ہرا کر جو بائیڈن چل لیے گئے ہیں امریکہ کے چھالیس وی راشپتی اس اتحاسک جیت کے ساتھ ہی پوری دنیا میں نئی امید جگی ہے نئے وشواس کا ماحول بنا ہے نئے رشتوں کے تار جنڈنے لگے ہیں ویسے تو پرچار سے لے کر انتی منڈنے آنے تک جو بھی ہوا اسے امریکی اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن جس طرح پورا چناف پہلے ہی دن سے بھارتیتہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا وہ ابھوت تھا اب جب بائیڈن راشپتی اور کملا ہیریس اوپ راشپتی چل لی گئی ہیں تب بھارت سمیت پوری دنیا کے سامنے یہ پرشن اٹھتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کون ہے دنیا یا ہندوستان کا دوست یا صرف سپر پاور کا ڈپلومیٹک چیف بائیڈن کی آنے سے امریکہ کے دنیا کے ساتھ کیا رشتے رہیں گے ایشیا کے دیشوں سے رشتوں میں کیا بدلے گا خاص طور سے بھارت کی ساتھ کیونکہ جب ناریندر موڈی پردھان منتری بنے تب جو بائیڈن اپراشت پتی تھے لیکن اب جو بائیڈن امریکہ کے الیکٹرٹ پریزیڈنٹ ہے تو کیا پر بدلہ ہے پھر رشتے بھی بدلیں گے موڈی اور بائیڈن کے رشتوں کے بیچ کی گرمہت والی تصویر بھالے ہی پرانی ہے لیکن ہے اٹوٹ کیونکہ یہ رشتہ پی ام موڈی سے ان کے پرانے مطر براک اوباما کی راشپتی رہتے بنے تھے جو ابھی بھی برکرار ہیں پی ام موڈی نے بائیڈن کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ میں بھارت امریکہ سمبندھوں کو ادھک سے ادھک اچائیوں پر لے جانے کے لیے ایک بار پھر ساتھ مل کر کام کرنے کی آشہ کرتا ہوں لیکن کاروبار سے لے کر H1B ویزا امریکہ میں بھارتیوں کو ملنے والی نوکریوں رکشہ بھاگیداری چین پاکستان کو لے کر امریکہ کا رخ ایران کو لے کر فیصلے کشمیر پر رخ جیسے ایسے کئی اہم پہلو ہیں جن پر بائیڈن کی اگوائی میں بننے والا نیا پرشاہ سن کس طرح کا رویہ رکھتا ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا جانکار بھی مانتے ہیں ڈیموکریٹیک ہوں یا پھر ریپبلیکن دونوں میں ویدیش نیتی میں کانٹینیوٹی جاری رہی ہے اور بائیڈن کی آنے کے بعد اس میں کوئی بڑا بطلاب نہیں آئے گا بھلے ہی بات چین کی ہو پاکستان کی یا پھر ایران کی ایشیا کو لے کر امریکی پرشاہ سن کی نیتی پہلے جیسے ہی رہے گی حالکہ ٹرمپ اور بائیڈن الگ لگ پرسنیلٹی ہیں ایسے میں ظاہر ہے کچھ چیزوں میں انتر ہوگا لیکن بڑے مسلوں میں کوئی انتر نہیں آئے گا سینے سمجھوتے ہو یا ٹرےڈ ڈیل ڈرائیگن امریکہ کا دشمن نمبر ایک بنا رہے گا بائیڈن بھی بیجنگ کی بیچینی سمیہ سمیہ پر بڑھاتے رہیں گے ٹرےڈ سیکیورٹی اور آتنگواد جیسے مسلوں پر بھی امریکہ کی سٹینڈ میں کوئی فرق نہیں آئے گا ان گمبھیر مددوں پر ایک کامن پلیٹ فارم بنا ہوا ہے لہٰذا کوئی بھی نائے راشت پتی اس میں بدلاب کی کوشش نہیں کرے گا خاص طور سے امریکہ سے سمبندھوں میں ویکتی کی بھومی کا کم اور سنستھاؤں کی بھومی کا لگتار بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں بائیڈن بھی ان سمبندھوں کو آگے ہی لے جائیں گے بھلے ہی ٹرم کی طرح ان کا انداز ویس فوٹک نہ ہو لیکن نیتیوں کی دھار اتنی ہی دھاردار ہوگی بیورو ریپورٹ ایفین آن بھارت فرش بائیڈن اور ٹرمپ میں سب سے بڑا فرق جانتے ہیں آپ کیا ہے ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کئی فیصلے لیتے تھے بائیڈن ڈپلومیسی کے ساتھ چلتے ہیں لیکن بائیڈن کو ساؤت ایشیا کی امپورٹنس پتا ہے اسی لئے آتے ہی وہ ساؤت ایشیا کیلئے شاید ایک سیکریٹری بھی نیوک کرنے والے ہیں جو کی ٹرمپ نے دو سال تک نہیں کیا تھا دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دیکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوئے کا سامان بکتا ہے یہ دیوالی صرف دیوالی